عاقبت للمتقین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس زائیقت الموت قال اللہ تبارک و تعالی فی مکام آخر وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین قال اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعستو مولیم صدق اللہ العزیم دروش ریپال بزرگو عزیزنو جوان ساتھیو معززی نیلہ کا اجدہ اپروگرام ساڑے بائی خان خرشید احمد صاحب مرغوم انجھ یاد دے اندر اپروگرام منقض ہویا حضرات نے حکم فرمایا بائی محمد جعوید صاحب باکہ برادری والدین اللہ انہوں نے صبر جمیل دی توفیق اطاف فرمائے ربی الاول نہ مہینہ اور دن رات اج کل پر گرام اور دن رات نہ سفر میں معذرت کیتی لیکن میری معذرت قبول نہ ہوئی آذری انشاءاللہ دے ساں کوشش کر ساں نبی سونے دا شان سنامہ قرآن سنامہ یہ میں تھوڑا دیا منظر موت دا بیان کرنا ہے پھر اس ربی الاول دے حوالے نال آج میں تو نے سونے نبی دی ولادہ تے سونے نبی دا ملاد بھی سنامنا طبیعت نے تھوڑا جے اثر ہے لیکن آج میں لیدہ بیٹھا منا بیرا ممتازہ مصاب تشریف لائن آج میں ترہے بجے دعا کرے ساں آکھو انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ علیہ وسلم بن گئے اس لفظ آلمین تے تُسا ذرا غور کرو آلمین دا ایک معنی میں اے کرے نا کہ کوئی نبی آیا کسے وستی دا نبی بنکے کوئی نبی آیا کسے شہر دا نبی بنکے کوئی نبی آیا کسے موزے دا نبی بنکے لیکن میرا نبی آیا آلمین دا نبی بنکے پھر پڑھے لکھے حضرات بیٹھے ہو عالمین عالم دی جمعیں عالمین عالم دی جمعیں کیونکہ کئی عالمیں نفت عالمِ بطن مادِ پیٹ والی زندگی عالمِ دنیا ایتھے اصابدے ہیں عالمِ برزخ قبر والی زندگی عالمِ حشر میدانِ حشر والی زندگی عالمِ جنت اللہ نے فرمایا میرا نبی عالم دا نبی نہیں عالمین دا نبی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اس مہینے دے اندر تو سنٹھے لوں کے سنٹھے اشتہار کو انہیں سامنے آئے میں بھی دو اشتہارتے تقریرہ کر دا ریا ایک اشتہار دا انوان ملاد النبی ولادت رسول آمد رسول اے دا مانے حضور صلیدہ جمعنا حضور صلیدہ تشریف لے آمنا اور ایک اشتہار ہودے ہیں سیرت نبی اے دا مانے حضور صلیدہ پوری حیات تیبہ بولو نظر ولادت اور سیرت تجئیوں فرق ولادت دا مانا حضور کا پیدا ہونا حضور کا تشریف لے آنا اور سیرت دا مانا حضور دی نماز حضور دا اخلاق حضور دا پیار حضور دی نماز حضور دا لباس حضور دا یتیمانال پیار حضور دا ہمسائنال سلوک حضور دا ودیا دا عدب حضور دا یتیمانال شفقت یعنی آپ دی پوری زنگی دا نام سیرت النبی ہے اور ساری کامیابی بھی حضور دی سیرت اپناور دے اندر ہے حضور دی غلامی دا تاؤں کپنے گال دے پاور دے اندر ساری کامیابی ہے حضور رحمت اللہ العالمین بڑھ کے آئے جدو تک میرا نبی نہیں آیا دنیا تے دیرہ نظیرہ دے میرا نبی دنیا تے آیا دنیا تے اجالہ ہو گیا میرا نبی دنیا تے نہیں آیا دنیا تے ظلمت نظر آن دیئے میرا نبی دنیا تے آیا رب نے رحمت تقسیم فرما چھوڑیئے میرا نبی دنیا تے نہیں آیا شرکت نظر آن دائے رحمت والا نبی نظر آیا بیت اللہ دے اندر پہ ہوئے بہتوی توحید دے نارے بلند پہ کر دیا یہ رحمت والے نبی دے آمد دا صدقہ ہے تو کوشش کرو ذرا میں کوشش کردہ میں تو جو سارے موضوع سلا چکا پندرہ سال ہو گئے میں سارے موضوع تو جو سلا ہے ولادت بھی آج تو جو سلا ہونا چاہنا لیکن تجھے غور کرے سو توجہ نہیں سو تو میری طبیعت چلسی اگر اس نے چار بندے بلے دے رہے میں نہ بولے کام نہیں چلنا سبحان اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَا اَرْسَلْنَا اِلَّا رَحْمَتَ لِلْعَالَمِينَ اللہ فرمائے مَعْبُوب اَسْتَوْنُ سَارِ عَالْمَ وَاسْتِ نَبِي بَلَا کے بھیجائے سارے جہانہ واسْتِ نَبِي بَلَا کے بھیجائے رحمت والا نبی نہیں آیا لوگ اپنے دھیوں کو زندہ دفن کھڑے کرے دے رحمت والا نبی آئے اللہ ہی سارے دھی کو زندگی عطا فرما چھوڑیے رحمت والا نبی نہیں آیا لوگ بیت اللہ دا تواف ننگا کھڑے کرے دے رحمت والا نبی آیا ولوگ بیت اللہ دے اندر سجدیں کھڑے کرے دے رحمت والا نبی نہیں آیا حرام تے حلال دے پہچان کوئی نہیں رحمت والا نبی آئے انہیں شراب نو ختم چا فرمایا ہے تے زمزم دا پانی آم چا فرمایا ہے رحمت والا نبی نہیں آیا لوگ والے دیندی بھی اجدی کرے دیا والے دیندی بھی حربتی کرے دیا لیکن رحمت والا نبی آئے اوہاں کے نسائے اوہ میرا قلمہ پلن والے ہو اگر جنت تلاش کر دی تے ماں پیو دے قدمہ بھی اگر جنت تلاش کرو اپنا صبح ایمیت اللہ نے فرمایا اوہاں مار سلنا کا اللہ رحمت والا نبی تشریف لے آئے میرے نبی دے آمد تو پہلے لوگ اپنے دھیاں کو زندہ دفن چا کرے دیا کہیا قلبی نبی دے کہ صحابی ہے قلمہ پڑھ لیا سی عدلہ الہہ اللہ محمد الرسول اللہ تب جو کر میرا بھائی صحابی نے قلمہ پڑھ لیا قلمہ پڑھ ہمتے بعد رودہ بیٹھائے ہنچو بیٹھا مہیندہ ہے میرے نبی فرمایا اوہ میرے صحابی آ رودہ کیوں بیٹھا اکل لگا یا رسول اللہ زمان جہالہ دہک واقعہ یاد آگے سوچے دا بیٹھا پتڑیوں گناہ بھی معاف ہو دا یا کوئی نہ نبی صاحب فرمایا کیا گالے اگل لگا سونا توانے آن ونٹو پہلے سارے گھر پتر جم پویا اصا خوشیاں بنے دیا سے رکھایا بنے دیا سے جشن کرے دیا سے اگر سارے گھر دھی جم پویا اصا دھی زندہ دفن چا کرے دیا سے اوکو زندہ رہان دا حق کون ایسے نہیں دے آدھ آکا میں کوئی واقعہ جا سنے نا فیصلہ تو ساتھ کرو میری بخشج ہو سمجھیا یا کوئی نہ نبی فرمایا کیا واقعہ ہے آدھ سونا تو آدھ آمار تو پہلے میں اپنے شہر کو بے شہر کا مامان واسطے گیا جائے ملے میں ترائے سال دے بعد واپس آیا بڑی ٹھے بڑی گھر دے اندر ایک چھوچے جی ماسوم بچی ہے میں اپنے گھر والے تو پوچھا کہ گھر والی نسا ایک بچی کہیں دیئے آدھ آکا بڑی بچی بڑی گھر والی سچ بولیئے اگلہ گئے گھی آپ لیئے تری مرضیہ میں قتل کر تری مرضیہ میں زندہ رکھ آدھ سونا جا ملے میں سونا جو دھی آپ لیئے میں فیصلہ کر لیئے تو ایک کو زندہ دفع کر چھوڑے سا بڑی کو اپنے گھر دے کرنا تو رنے سا زرہ نبی دا شانس تا دیکھ بڑی نبیہ نے دھیاں دے زندگیاں بچا چھوڑی بڑی نبیہ نے بیٹیاں دے سیرہ تے حیاء والی چادرہ تے دو بٹے عطا فرما چھوڑی آدھے یا رسول اللہ میں اپنی لڑکی کو پکڑا ہے تیاری کرائیے وہ دن سر سے چنی چکرائیے والا میں اپنی لڑکی کو لائے ترپیاں بڑی دھیا دی اببا کنے پیوئے گئے میں ایک کو کونڈ مارے میں تیتنے مامانہ تیتنے ملاقات کرامان پیوئے گئے آدھے جا ملے ترپیاں پاس آدھے بابا یہ رسطہ مجھے نان کے تے نہیں ویدہ یہ رسطہ تا جنگل آنے پاسے ویدہ میں کو کنے لئے ویدہ آدھے یا رسول اللہ منا دل والا بھی نرم نہیں ہویا میں ترپیاں جنگل در دروانتے پہنے گیاں جناب تویاں کھٹنا شروع کر دیتا ہے گڑھا پڑا منا شروع کر دیتا ہے آدھے آقا ایو جہاں نصیبہ مری بڑی دھی آئی میں تویاں کھڑا کھٹے دیاں مری دھی اپنے چندی لہاں دے مجھے پکھا کھڑے جھلے دیا ہے لیکن والا بھی مجھے دل کے رحم نہیں آیا میں تویاں کھڑا کھڑے درائے گیاں مجھے جسم سے مٹی آئیے مجھے موٹے مٹی آئیے مجھے اوہا دھی اپنے بوچھل کٹھا کر کے مجھے چہرے تو مٹی ساپ کھڑے کر دیا ہے لیکن والا بھی مجھے دل کے رحم نہیں آیا آقا میں اپنے دھی گتفناتے واپس آگیاں مجھے دلائے تھی آج تک مجھے بچی مجھے خوابیں کھڑے آج اوہ ظالم بابا میں گھو دفناتے ہیں دستے کو کیا ملے میں ترے گھر نہ رہا ہاں میں ترے کل جدادہ مطالبہ نہ کر رہا میں گھو آج یا رسول اللہ میں اپنے بچی کو دفناتے واپس آگیاں آج توالا زمانہ رحمت والا زمانہ آگیاں آج توالا شعور والا زمانہ آگیاں آج مجھے کل میں پڑھندہ ٹائم آگیاں لیکن کل میں تو بعد میں کوئی نہ سو پڑھا اوہ گناہ بھی معاف ہو سکتا یا کوئی نہ مجھے نبیدی اکھ ہے جو ہجوا گئے میرے نبی فرمائیتے ہیں بنا ظلم کیتا ہی بنا گناہ کیتا ہی لیکن ایک گال یاد رکھ لیں ون مکید لوگا کو اعلان کر دے ون مدینہ لوگا کو نسانے یہ نے مجھے امتی کو اللہ نے ایک بیٹی آتا کی دیئے دو بیٹی آتا کی دیئے انہ دی پرورش کریں انہ دی تربیت کریں انہ کو تعلیم دے وے وقت دامہ کو حصد کر دے وے نبی فرمائے اوہ بندات مہیں قیامت اللہ جبھار کٹھے جنت دی اندر سہر آمد کریں دیو سو یہ نبی سعید آمد برکتیں جو بیٹی کو اللہ زندگی عطا فرما چھوڑیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم رحمت بڑھ کے آئے وَمَا عرصَلْنَا آتَا إِلَّا رَحْمَتَ اللہ علیہ وسلم اَسْا جُمْعَ پَدھ دے آئے اَسْا جُمْعِ دی وجہ کر کے نبی کو شان مل گئے اگر میں نے نبی ہفتہ دن پیدا ہو بھیا ہفتہ یہودیاں دی عبادت جبھار یہودیاں کھنا اَسْا جُمْعَ دی جبھار تو جنبی آئے تو جنبی کو شان مل گئے مَنَا نبی اگر اِتْوَارَ دی جبھار پیدا ہو بھیا عیسائی لوگا کھنا کرسٹانہ کھنا اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے تو اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے اَسْا جُمْعَ دی وجہ کر کے شان مل گئے قدماً دیبرکت نالك اگر مدینہ منو systematicallyتی؟ تو میرے محمد غلامی دیبرکت نالک اگر کال رنگوال بلال، مسجد نبی‌دہ محضن بنائے تو میرے نبی دیوجہ کرکے، میرے نبی کتوا دیوجہ کرکے، شان نہیں ملا بلکہ دور کو شان ملے ہے میرے نبی دی وجہ کر کے ملے توجہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے سوار دی راتیں صبح صادق دھٹے میں سوار دی راتیں صبح صادق دھٹے میں امم آمنا دے جھولیے عبداللہ سائیندہ لے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے امم آمنا فرمائے امم آمنا گواہیاں پیدے دئے بجے سوڑے محمد دی امم امم آمنا فرمائے میرا لال مجھے شکمی اتھر دے اندر آیا ہے میں پتھرہ دے قدم رکھ دیا پتھر بھی گلاب دا پھول پالوے دیا سونے نبی دی آمد دی پھر کا تظرہ دے کر اما آمنہ فرمائے مجھے سونہ مجھے شکمی اتھر دے اندر آیا ہے میں پتھرہ دے قدم رکھ دیا پتھر بھی گلاب دا پھول پالوے دے اگر میں مکہ دے پہاڑا دے نالو گزر دیا اگر میں مکہ دے درخت دے نال گزر دیا مکہ دے درخت دیا چھوک چھوک کے مجھے محمد یا تعظیمہ کرے دے ہوئے نظر آمدل اما آمنا فرمائے مجھے سونا مجھے شکمی اتھر دے اندر آیا مجھے ہتھاں در خشبو آگئے مجھے کپناں در خشبو آگئے مجھے برطناں در خشبو آگئے مجھے بسرے در خشبو آگئے اکھنا در صبح مجھے سونا مجھے شکمی اتھر دے اندر آیا مجھے کپناں در خشبو مجھے برطناں در خشبو مجھے بسرے در خشبو اگری بار نبی صحیح دادا حضرت عبد المطلب تشریف لے آئے اگلے گا میری بیٹی آمنا او میری لہو آمنا ذرا خیال کیتا کر تاگو پتہ جو مجھے جوان پتر عبداللہ فوت ہوگی ہے تو بیوائیں خشبو استعمال نہ کی دیا کر حضرت عبد المطلب فرمائے او میری بیری بیٹی آمنا خشبو نہ لایا کر کیونکہ میں قبیل دا سردارا میں قون دا ودیرا لوگ میں کو مہنے تیتانے دے لے جو تجیب بیوائے نہ ہوئے خشبو استعمال کرے دیے حضرت عبد المطلب سمجھے دے کھڑے دے اما آمنا دی اکھا جو ہنجو پیان دے لے حضرت عامنا فرمائے لگی بابا اگر صدی پچھ دائیں میں کو قصہ میں اس ذات دی جدے قبضہ قدرت جملی جانے حضرت عبد المطلب نو فرمائے لگی منا سہرہ اے دکان بھی خشبو نہیں اے مکہ دے بزار بھی خشبو نہیں اے آمن والے سہنے محمد بھی خشبو سبحان اللہ اے منا آمن والے سہنے محمد بھی خشبو کون رحمت والا نبی ہے حضور آئے تو سرے کس نے عجیب انداز میں کہا حضور آئے تو سرے آفری نشپا گئی دنیا ادھیروں سے نکل کل روشنی میں آ گئی دنیا ستے چہروں کا زم گترا کجھے چہروں پہ نور آیا حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا حضور آئے تو انسانوں ایک اور شاعر تڑپ کر کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا مراد غریبوں کے برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا غریبوں کا والی یتیموں کا مولا آئے 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 اجیاء گزرا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا یتیموں کا والی غریبوں کا مولا وہ بدکار سے درگزر کرنے والا وہ بد اندیش کے دل میں بھی گھر کرنے والا وہ نبیوں میں رحمت لکب پانے والا حضور صحیح پیدا ہوئے ملادہ تو یہ مکہ جندر بہار آگئی تجلی آگئی خشبو آگئی تیک بندہ بزار جندر کھڑو کیا کھڑا کیا گال ہے اجھے کون آیا ہے جیدہ آمد نال تبدیلی آگئی انقلاب آگئی خشبو آگئی بہارہ آگئی تیک کون آیا اجھے لباق سیبل میں آدھر آنا آخر ولاد یار کون آیا ایک بندہ چار دیواری دندر بیٹھے اوہ جواب دیکھ آدھے ادھے نبی آدم کے اوہ سردار آیا ہے ایک بندہ پوچھے یار کون آیا ہے جو آج ساریاں بہارہ ہی بہار ہے تیکھو بندہ جواب دیکھ آخر لگا ادھے نبی آدم کے اوہ سردار آیا ہے نبی آدم کے اوہ سردار آیا ہے تکھیاں دپڑ کے غم خار آیا ہے نبی آدم کے اوہ سردار آیا ہے نبی آدم کے ایو بندہ بڑے عرصے تو بیمار یا کلکہ سنوئے مہد سے نا میں بڑے عرصے تو بیمار ہمیں بڑے بڑے حکیمتیں طبیبہ مجھا علاج کی تیپر آرام نہیں آیا آج آمنہ دلال پیدا ہوئے رب میں کوئی شفا عطا فرما چھوڑیے یہ بندہ کا وہی دیکھ یاد ہے آج دل رات رو رو دیوہ دہایا دل رات رو رو دیوہ دہایا نبزان چھوڑو دے چھوڑو دو مایا بیماران پچھل آج آپ آیا ہے نبی آدم کے آج آپ آیا ہے شانِ رسالت شانِ صحابہ شانِ صحابہ ہائے رحمت اللہ العالمین شفیو المزنبین بڑھ کے آئے سارے لوگ امامنا کو مبارک باد پہ پیش کریں دل آمنہ تکتہ لال بھی مبارک ہوئے توجہ کر آمنہ تنو مبارک ہوئے اگر زاؤ کے جو بیٹھے ہوئے خان سہبان میرے پورے علاقے دن محزز مہمان تشریف برماد میں کہنے کہنے نا لہے کہ توجہ کر میں عربیہ کرنا نبی دا شان سن تو آڈا بال پیدا ہوئے مردہ بال پیدا ہوئے پیر دا بال پیدا ہوئے عورتہ کٹھیا ہوئے دیل کوئی آدھی اس بچے دا مطھا بابے بھر گئے کوئی آدھی اس بچے دا ناک ڈاڑے بھر گئے جائے مجھے مجھے سہنے نبی دی بلادہ تو یہ اللہ دفعہ چتالی نافذ کر چھڑی آئے اللہ فرمائے خبردار مولوی دے مال کو آگ سکھ دیوں کے فلاں بھر گئے ملک پتر نو آگ سکھ دیوں کے فلاں بھر گئے آج مجھے حبیب آیا ہے مجھے حبیب نو ان نیا کھلا جو اے فلاں بھر گئے اللہ فرمائے خبردار میں قانون بڑا چھڑی آئے نہ کوئی میرے بھر گئے نہ کوئی میرے محمد بھر گئے آئے خبردار صبح اللہ فرمائے میں بھی بے مثالہ اللہ فرمائے مثالہ میرے نبی دے بارے نہیں دے ملیا اوہ پت اندیش اوہ ناک پت اندیش خیال کرنا میرے نبی دے بارے کسے نو نہیں ہکنا فلاں بھر گئے اللہ فرمائے میں بھی بے مثالہ مجھے سہلا بھی بے مثالے میں بھیدلہ جبے مثالہ اے عاملہ جب بے مثال ہے میں قرآن جب بے مثال ہے اے قرآن سلام علیہ جب بے مثال ہے میں امت جب بے مثال ہے اے امت بخشام علیہ جب بے مثال ہے بے مثال ہے توجہ کر حضور آئے رحمت اللہ العالمین سارے لوگ مبارک بعد پدے دن آمنہ تن مبارک ہوئے آمنہ تن مبارک ہوئے خانمی امام نازم صاحب بھائی محمد عربان صاحب سارے لوگ امام آمنہ کو مبارک گھر دینے لیکن اے خوشی دا موقع ہے امام آمنہ دی اکھا جو ہن جو گھڑیاں دین دنیا دا قانون ہے کہے لے وہ ہن جو غامدی وجہ کر کے بھی آوے دینے تے کہے بلے بندے کو ہن جو خوشی دی وجہ کر کے بھی آوے دینے بندہ ویدہ عمرے تے پیاؤں دے لیکن اکھا جو ہن جو کھڑے وان دینے بندہ کھڑے نبی سائیں دے رہو دے درود و سلام کھڑا پڑتا ہوں دے لیکن وجہ دی اندر آگی اکھا جو ہن جو آوے دینے آدم جہاں مجھے سوڑے نبی دی ویلادہ تو یہ امام آمنہ دی اکھا جو ہن جو کھڑے آن دینے اللہ فرمائے جبرائیل جی رب جلیل وانے مجھے سوڑے محمدی اممہ تو پوچھا رو دی کے ہوئے میں تنو ہاں جہاندہ سردار نبی عطا فرمائے میں تنو بسوہا دے چہرے والا نبی عطا فرمائے میں تنو علم نشرا دے سینے والا نبی عطا فرمائے میں تنو بمارہ مائتہ ازرمائتہ دے ہتھا والا نبی عطا فرمائے میں تنو مازاگل بسر دی اکھا والا نبی عطا فرمائے میں تنو یا ایوہ المزمل دی کملی والا نبی عطا فرمائے میں تنہوں لا اقسم بہادل بلد قدمہ والا نبی عطا فرمایا ہے میں تنہوں یاسین دے مسکرہت والا نبی عطا فرمایا ہے میں تنہوں توہاں دے تاج والا نبی عطا فرمایا ہے میں تنہوں حاضر بلد الامین دے مدینے والا نبی عطا فرمایا ہے روزی کیوں ہوئے عدلت آمنہ فرمائے من اللہ مہیبہ سے مجھرونیا حسین بھی ہے لازنین بھی ہے مہجبین بھی ہے جرنشین بھی ہے بہترین بھی ہے پچھلے مار کرنا ہی بلے دے یہ بلے سنتمہ کو وجہ دے چاہتا ہے کچھ ہی گوھنے سبحان اللہ جاگ جاگ کے بول بول کے گلے دی بھی اکھی دی بھی حالت غیر ہے لیکن تُس حضرات دے محبت اور وجہ دی بجا کر کے خطیب نادخواہ کچھ بول بیند ہے اس سواب بھی کون مل گیا کونے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے میں اکھان محمد نواز خان سیب میں رحمت والے نبی دی عظمت و قربان و انیا حقوں نے سبحان توجہ کر سارے لوگ مبارک بعد پہ دے دن اما آمنہ دی اکھان چوہنجو پیان دن اللہ فرمائے آمنہ رو دی کیوں ہوئے آمنہ دی مجھے اللہ ہی واسے بجھ رونیا حسین بھیئے نہ حضنین بھیئے مہجبین بھیئے دل نشین بھیئے رو دی ہی واسے بیٹھی ہیں جو یتیم جو ہے آج میرا گھر والا زندہ ہو بھیا آج محمد اببہ موجود ہو بھیا اپنے سہنے کو اپنے سینے لال لہ بھیا اپنے سہنے دے رکھ سارا تے بوسے جدے بھیا اہاں اپنے محمد اگلیاں پکڑ کے مکیہ دے مدینے دے گلیاں دے سہرہ کرا بھیا انشاءالہ یتیم کوئی نہ ہو بھیا میاں ہی واسے میں پردر آنا پچھو نہ کلو جنا دے جوان بھیرا مار گئے پچھو نہ کلو جنا دے اببہ فوت ہو گئے یتیم وگے سری دل توجہ کر ہی واسے تم یہ محمد بغسہ برحمت اللہ لے فرمایا اے باپ مرے سر لنگا ہوئے تیبیر مرن کانڈ خالی ماما باج محمد بخشا کہوں نے کرے رکھوانی تیبیر مرن کانڈ خالی ماما باج محمد بخشا کہوں نے کرے رکھوانی تو دکھیے دیں گل تو دکھیاں سرگا تو دکھیے دیں گل تو دکھیاں سرگا تو دکھیاں سرگا تو دکھیاں کی خبران سجڑ جناعتیں اور مر جاتے لیں رو دے بے خیتے کبر حضرت وجہ کر حضرت عاملہ فرمایا بڑا اللہ محیوہ سے بچ دے ہونے جو بڑا بالیتی میں اللہ فرمایا عاملہ نہ کھبرا عبال تہدہ پر حبیب تہمہدہ راب تسلیلی پیاملہ نہ کھبرا اے دے فرمایشا میں آپ پوریاں کرے سا بھی جیدہ جو میں پیئا اے دے ذمہ داریاں بھی میں آپ اٹھے سا عاملہ نہ کھبرا والا کیدہ بناو عبدالعزیز حسانی دا کیدہ پڑھنے کی حضرت شریف فرما میں لفظ ایک جملہ اردو میں کہنا چاہتا ہوں مکہ میں خدا دیتا رہا نبی لیتا رہا مدینے میں خدا دیتا رہا نبی لیتا رہا آج روزے اطحر اطیاب منور میں خدا دے رہا ہے محمد لے رہا ہے توجہ کر توجہ کر مکہ میں خدا دیتا رہا نبی لیتا رہا مدینہ میں خدا دیتا رہا نبی لیتا رہا آج روزے میں جا کر منظر دیکھو خدا دے رہا ہے محمد لے رہا ہے کیامہ تک خدا دیتا رہے گا میرا نبی لیتا رہے گا دبان اللہ پھر کیامہ دے رہے جدو نفس و نفسی دا عالم ہو سی نفس و نفسی دا عالم ہو سی نیدے برابر سورج ہو سی اوہ تابے دی گرم زمین ہو سی ہر بندہ اپنے عرق دے اندر غرق ہو سی اللہ کیامہ تا جی بھار ہوئے اپنے نبی کو کیسی سونیاں مگ کیا مگ دائیں اے تا کی ختم نہیں ہویا جنت دروازے تک اللہ فرمیسی سونیاں سل تو عطا سوال تکر میں تجھے عطا کروں کیونکہ اللہ نے کہا نا میں اس وقت اتنا آپ کو دنگا کہ آپ راضی ہو جائیں گے پھر اللہ نے کہا اِنَّا آقَئِ نَا قَلْ قَوْسَر اللہ اکبر توجہ کر جب انہیں قیامہ دریواروں سے ہر نبی آدھا کھڑا نفسی 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 لیکن ایک امدہ سونا محمد آدھا کھڑا ہو سی امتی 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 سبحان اللہ اللہ امدی امدہ کیا برسی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی صفدر خان صاحب خان محمد آباز خان صاحب بھائی محمد جویر صاحب بھائی صبح کر خیزر آیاد صاحب نبی صاحب نے فرمایا کلو نبی نجال سن علا کرسی یہی عربی دا لفظ پڑھتا پیا ترجمہ میں تنہوں جیسے سا ایسے لفظ جملے دا میں مزیمہ دارا نبی صاحب نے فرمایا کلو نبی نجال سن علا کرسی یہی اللہ آنا حضور فرمایا قیامت علیوار جنت میں ہر نبی اپنی کرسی میں تشریف فرما ہوگا اللہ آنا صرف میں نبی کھڑا ہوگا آقا کیوں حضور فرمایں گے ہر نبی جنت میں اپنی کرسیوں پہ بیٹھا ہوگا لیکن میں محمد اپنی امت کی انتظار میں سمانے کے لئے ہاں توجہ کر والمائی تشیر پڑھتا رہنا حاجی صاحب یہ شیر بڑا پڑھتا میں نے بھی بڑا پسند کیامت علیوار اللہ فرماسی اے نبی تیری خاتر آقا صبح کیامت علیوار اللہ فرماے گا اے نبی تیری خاتر اے رحمت لٹا دو گا اے نبی تیری خاتر اے رحمت لٹا دو گا مانگا تونے جو مجھ سے اے رحمت لٹا دو گا اے نبی تیری خاتر عقیدہ سنتا جا اے موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر اے موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر وادیوں میں چھپ چھپ کر وادیوں میں چھپ 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 پھر اور اے موسیٰ اے موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر موسیٰ جو کلام کرے وادیوں میں چھپ چھپ کر وادیوں میں چھپ چھپ کر پرلامہ گاں پہ تو آنا اے پردے سب ہٹا دو گا لامہ گا کچھ کہہ دو ذرا سبحان اللہ سالے بزرگزرن مولانا آپ کے شکور دین پوری صاحب رحمت اللہ وہ فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ کہنے سے سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے آئیتوں میں پرچہ نہیں تھیں دا کچھ یہاں کو سبحان بلہ حضور دے ملاتے پرچہ ہو سکتا ہے اچھیاں کو سبحان اللہ وہ فرماتے تھے سبحان اللہ کہنے سے نہ خرچہ ہوتا ہے نہ پرچہ ہوتا ہے بلکہ سبحان اللہ کہنے سے تمہارا جنت میں چرچہ ہوتا ہے ہاں اچھی کہے دو ذرا سبحان اللہ حاجی صاحب آخری گل کے کر کے ذرا تھوڑ جاں منظر مودہ منظر بھی بیان کرنے جاتا اما حلیمہ دی گل پیا کر دا مقدر والی تا ہوا حلیمہ جنہی نبی کو لائے گئی اور سارے مکہ دے سردار کلو نمبر تا ہوا دائی لائے گئی جنہی سوڑے محمد کو جھولے بیٹھے دیں دیئے اور گھولا بیٹھے ہلیں دیا اگر میں نبی دا میراج بیان کرا میں نبی دی ہجرت بیان کرا میں نبی دی ہجرت بیان کرا میں نبی دی ازان دا ذکر کرا لیکن نبی دی مؤزن کال بلا دا ذکر نا کرا میں محمد دا ملاد بیان کرا میں خدمت کلوالی دائی دیگل نا کرا خان دی دائی نہیں صحب قرآن دی دائی مجھے محمد دی دائی سارے تو آخریں چاہیے رواجوں دائی حلیمہ جو آجائیے تھے سارے بال حلیمہ جو آجائیے تھے آخر جو کل ہی اما آمنہ دے دروازے تھے آئیے آہ اندرو آبادی مندقل باب کون اکھ لگی آنا حلیمہ سادیا میں حلیمہ سادیا اما آمنہ فرمائے اندر تشریف لے آؤ آجی صاحب حلیمہ جو میں اندر تشریف لے گئی یہ جت ہے حضرت آمنہ فرمائے مجھے بھین او دائی حلیمہ دل سن سارے دائیاں یتیم سمیجھ کے چھوڑ گئی ہیں مہک رسالہ لکھائے او دوچ میں جملہ لکھائے مہک یتیمی تو ایک بہانہ تھا اس سال میں حلیمہ نے جو آنا تھا توجہ کر ہاں یتیمی تو ایک بہانہ تھا اس سال میں حلیمہ نے جو آنا تھا اس سینے ہی اٹھانا تھا محمد کو اپنے سینے سے لگانا تھا اپنے سوئے ہوئے مقدر کو جگانا تھا اچھیا گو سبح دائی حلیمہ آئیے با حلیمہ میں تری عظمت و قربان جوا حضرت حلیمہ اندر تشریف لے گئی میں قلب یہ کرینا انہاں لوگاں گمل سڑینا دینہ کو رب اولاد لی دیئے وال میں دعا انہاں واسطے بٹھے کرینا دینہ دی جھولی خالی ربا میں دعا کردا اپنے سوئے محمد و ولاد صدقے بے اولاد کو اولاد نصیب جا فرما حضرت حلیمہ فرمائے میں اندر تشریف لے گئی سوئے نبی سفید رنگ دے چادر دے اندر آرام پہ کریں دے حضرت حلیمہ فرمائے میں سوئے درخیان ہوا تجھے مجھے چادر ہٹائیے حلیمہ فرمائے میں سوئے نبی سفید رنگ دے چادر ہٹائیے حلیمہ دیئے میں کو چونوی دا چند میلہ نظران دہائی آمنہ دا چند چمگدار نظران دہائی توجہ کر رہے میں نے چونوی دا چند میلہ نظران دہائی چاند سے تشبیح دینا اور چاند سے تشبیح دینا ارے یہ بھی کوئی انصاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیا میرے محمد کا چہرہ تو صاف ہے چاند کے چہرے پہ چھائیا میرے محمد حضرت حریم فرمائے میں سول نبی دے کول گئیا کہ جائے مجھے رکھیں چادر ہٹائیے میں فیصلہ کیتا ہے میں کہ آمنا میں انعام نہ دے میں واللہ بخدا تیرے کل انعام دا مطالبہ کو نہ کرے ساں حضرت حریم آمنا کھلگی او کی میں حضرت حریم آمنا کھلگی بلا ایس تو بڑا انعام ہی کوئی ہو سکتا ہے جہاں کو خود محمد ملے ونی اچھیا کو نظرہ سبحان اللہ توجہ کر اللہ اکبر انہیں آخری شیر پڑھ دفیعت و اجازت لینا توہاں آگئی ہے اچھیا کو نظرہ سبحان اللہ سارے دائیاں امیرہ دبا لہتے توڑ گئیاں حاجی صاحب اس مذوتی شعر کافی پڑھ دیں لیکن میں بھی دو شیر پڑھ کے اس لئے مکمل کرنا چاہنا سارے دائیاں امیرہ دبا لہتے توڑ گئیاں مدارہ دبا لہتے توڑ گئیاں خانہ دبا لہتے توڑ گئیاں حضرت حلیمہ سوڑے محمد اللہ اہتے توڑ پہی ذرا مقابلہ تا دیکھ سارے دائیاں پچھا رائے گئیاں حلیمہ سارے اتھو اگے چلی گئی سارے دائیاں کٹھیا ہو کیا کھل گئے حلیمہ کیا گال ہے توڑ بھی کمزور تری داچی بھی کمزور حلیمہ کیا گال ہے توڑ بھی کمزور تری داچی بھی کمزور تیرا شہر بھی کمزور لیکن آج گال کوئی ہور آشاءاللہ آو بھئی آو دروشری پڑھونا ذرا اللہ اکبر سارے دائیاں امیرہ دے ذمہ دارہ دے خانہ دے نوابہ دے حاشمیہ دے قریشیہ دے بال لہتے تور گئیاں حلیمہ سارے تو بہا دے چاہیے تے سوڑے نبین اٹھایا ہے تے اپنے سینے نال لائے سارے دائیاں پچھے رائے گئیاں حلیمہ سارے دائیاں انہوں کا راز کر کیا گے تور گئی تے سارے دائیاں کٹھیا ہو گئیاں جم کٹھا بڑھا لیاں حجوم پڑھ گیاں سوال کر لگیا حلیمہ کیا گالے تو بھی کمزور تری داچی بھی کمزور تیرا شہر بھی کمزور لیکن آج گال کوئی ہور تے بھائی خیدر حیات صاحب امہ حلیمہ جواب دیتے یا دیئے میں بھی کمزور میری داچی بھی کمزور میرا شہر بھی کمزور لیکن آج جنو سوار کیتی وینیاں شہزور آگاوی شہزور سبحانگا جنو لئی وینیاں تبجھو کر ساریاں دائیاں پیچھ رہ گئیاں حضرہ تحریمہ جیمال کراس کر لگی ساریاں دائیاں کٹھی ہو گئے سوال کر کے آدھیر نیکیوں تیز تیز داچی نو دوڑائی جانی تبجھو کر پجابی دا شیر ساریاں دائیاں حیرانوں کے سوال کر کیا کھل گیا نیکیوں تیز تیز داچی نو دوڑائی جانی نیکیوں تیز تیز داچی نو دوڑائی جانی کیڑی دنیاں دے دولہ پہ کمائی جانی کیوں تیز تیز داچی نو دوڑائی جانی تبجھو کر ساریاں دائیاں اکھ لگیاں نیکیوں تیز تیز 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 زرہ تھیر سانو نو کھڑا وکھائی جاوے لی سادے ستے تک دیرنو جاگائی جاوے لی اے کےڑے حادی نو مہارا تو پھڑائی جانی اے زرہ تھیر سانو توجہ کر حضرت حلیمہ جواب نے کیا دی حضرت حلیمہ جواب نے کیا دی اے جاندی ملے نہ مثال بے مثال لپے آ جاندی ملے نہ مثال بے مثال لپے آ حلیمہ دیگل کر کے جازت لے نو چکاو سبحان لہ کاؤن حلیمہ باگا میں چھو پھول کوئی نہیں باگا میں چھو پھول کوئی نہیں حلیمہ تا ماں بڑ گئی ہے او دی دا چی دا بھی مل کوئی نہیں چکاو سبحان لہ تب جو کر ساری دائیں آنکھ لگیا نیزارا ساری دائیں آنکھ لگیا کیوں تیز تیز دا چی نو دوڑ آئی جانی ہے کیوں تیز تیز دا چی نو دوڑ آئی جانی ہے کیوں تیز تیز دا چی نو دوڑ آئی جانی ہے کیوں تیز تیز دا چی نو دوڑ حلیمہ جواب نے کیا دی جیدی ملے نا مسال بے مسال لبھیا میں نو آمنا دے جھولی بے چولال لبھیا چند آمنا دا جھولی بے چپائی جانیا تائی تیز تیز دا چنو دڑائی جانیا نیتائی ایک اور شاعر اس نے تڑپ کر کہا کہ جہاں ساری اکٹھی ہوں گئی ہے نا انہیں اپنے اندازیں چاکے آ حسن بے مسال وے کھکے تو سارے بلے سو میں تجھے جان چھوڑے سو ہاں اچھیاں کو انہیں سبحانہ تو وہاں ماں بنجے اس تو با تقریر اوکھی تھی ویندی سننی قیم ہو ویندہ نوال موجودہ قصور بھڑھ اچھیاں کو انہیں سبحانہ توجہ کر شاعرہ دائے ایران رہ گیا اوٹنی دی چال وے کھکے آمنا دلال وے کھکے حسن بے مسال وے کھکے آمنا دلال وے کھکے اوٹنی دی چال وے کھکے آمنا دلال وے کھکے اوٹنی دی چال 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 وے کھکے خیال کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت روزانہ اعلان کر دی انا الموت اللہ دی اوٹنی دیو فرق وے نظہو جو جا جوانہ خیال نہ کریں جوانہ تے موت آوے دئیے سیحت منتے بھی موت آوے دئیے امیرہ تے بھی موت آوے دئیے غریبہ تے بھی موت آوے دئیے سفر زندر بھی موت آوے دئیے ساریہ تے موت آوے دئیے پر بندہ او خوش نصیبے مہتا یہ تے قرآن میں ڈپڑھ دائی یاسیب والقرآن الحکیم میاں بھیرا نہیں چاہتے جو مجھا بھیرا میں کو چھوڑ بنی میاں درانا خان سیب میاں سیب میاں درانا میاں درانا اببہ مر بنی پتر یتیم ہوئے دل ماما مر بنی دھیا یتیم ہوئے دل بھیرا مر بنی بھیرا ملی کمر کروے دیئے بھیرا نہیں چاہتے جو مجھا بھیرا مر بنی لیکن جی بلعودہ فیصلہ آنے کوئی دل gespannt ہے انہاا للہ وینہا الیہ راجعون ادا معنی جو ربا دل والا بھی تو ہوں والل Different والا بھی تو ہے اللہ سبھconہ رزا تیرازی بیٹھے ینا سمنی بھیرا میں چاہتے جو مجھا بھیرا چھوڑ بنی پتر نہیں چاہتے جو مجھا بھیرا بھا دل بنی شاگز نہیں چاہتے جو مجھوس دل بنی استاد مر بنی لیکن جی بلعودہ فیصلہ آنے تبارک اللہ دے بیعت ہے الملک خیال کر آسل کبرہ ات لگسل خبرہ کہ وہ پھر دیار دیوانا دریندے جاگر پریندے جاگر ایک سامگ ہے تو انسانا کبجو کر یہ فکر آخر تھے مجھو چار جملہ جملہ چہنا آئیتہ مسلمان جندر تبدیلی کوئی نہیں آئی بھینا مر گئے پر گناہ نہیں چھوڑے دا اما فوت ہو گئی ہے پر شراب نہیں چھوڑے دا سجلر کتفناتے واپس آیا بیٹھے پر غریبہ تے ظلم نہیں چھوڑے دا امیہ ذرا خیال کی تکار آئیتہ مسلمان اخبار پڑھ دا قرآن نہیں پڑھ دا موٹنا تے بھان گئے وسید جنہی آدھا امیہ مینا تے وان تے خسران تے دانس دے دے لیکن اللہ تے گھر دندر بہتے منبر رسول تے مصطفیٰ دیگر سننوا سے تیار کوئی نہیں آئیتہ مسلمان نشوہ تے سود جے منوا سے تیار پر غریبہ تے بیوہ تے یتیمہ کو صدقہ خراج کے منوا سے تیار کوئی نہیں پڑھ پڑھ تس بھی دنیا دی اتے تاہی کی تو چیتی پر آیا پانا سائی میں کھاؤ دی میں نگے ترکاری مٹھی آسن کپرا آتے لگ سن خبرا تنی سے کپر آدھاری لٹھی گلشا پتہ ہوں میں لگ سی جو میں آسیا موتے مٹھی توجہ کر یار یا گاگ یا فکیر دی یاد رکھے مت اچھا ہے غافل آئے غافل چھد گفلتنو کئی اپنی آپ بچا کر گئے کئی جھوک لٹا گئے ساری ہے اگے سودا تست و تستیدہ تے نہ ملنی رکھا موتھاری ہے یا گال فکیر دی یاد رکھے مت اچھا ہے یار میں ساری ہے مہینogg ساتھی محمد صدیق صاحب میں دو مصر حسین دی شام دے اندر چپڑتے سوں جتوالا دعا چا کریے نہیں سارے حضرت دروشی بھی پڑھو اور بھائی محمد صدیق جلیلی ساہیم دعا تے کلام بھی سونو تو خدمت بھی فرمائے